بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موسکو کانفرنس میں اسلامی حکومت کے قیام پر طالبان ڈٹ گئے اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو جنگ بندی نہیں کریں گے امریکہ روس چین اور پاکستان کی جانب سے بھی طالبان کی بھرپور حمایت کا اعلان دوسری جانب افغانستان میں امریکی جہاز تباہ کرنے کے الزام میں افغان تالبان پر امریکہ کا فضائی حملہ کئی تالبان کی شہادت کی اطلاعات تالبان جوابی وار کے لیے تیار ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام تالبان افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام پر ڈٹ گئے ہیں موسکو امن کانفرنس کے بعد تالبان وفد نے حکومتی رانماؤ اور حضب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی ہیں جس کے دوران تالبان نے مطالبہ تسلیم قرائے بغیر جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے کانفرنس میں شریک تالبان نمائند ملہ خیراللہ نے کہا ہے کہ افغانستان کو پر امن اور فلاہی ریاست بنانا چاہتے ہیں جو صرف اسلامی حکومت قائم ہونے سے ہی ممکن ہے افغان مسالیتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ قیام امن اور عوام کی نمائندہ حکومت کی حمایت کریں گے جبکہ گلبدین حکمت یار کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جامع حکومت کا قیام ناگزیر ہو گیا ہے دوسری جانب امریکی فوج کے حکام افغان انخلاء لٹکانے کے لئے سرگرم ہو چکے ہیں حکام نے صدر جو بائیڈن پر فوجیں چھ ماہ تک نہ نکالنے کے لئے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے جبکہ امریکی صدر دوہا معایدے کے مطابق مئی کی ڈیڈ لائن کا اعترام کرتے ہیں انہوں نے مئی میں افغانستان چھوڑنے پر بھی مشاورت شروع کر دی ہے اسی طرح طالبان سے خوفزدہ افغان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف اور وزیر دفاع تبدیل کر دیا ہیں غیر ملکی خبر اصاں ادارے کے مطابق جمعیرات کو موسکو میں امن کانفرنس کے بعد طالبان وفد نے افغان حکومتی رہنماؤں اور حضب اسلامی کے سربراہ گلودین حکمتیار سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں طالبان نے رہنماؤں پر واضح کیا کہ وہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں تاکہ ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے اسلامی حکومت افغانستان کی ضرورت بن چکی ہے وہ دو دہائیوں سے امن اور عوام کی فلا اور مکمل اسلامی ریاست کی لڑائی لڑ رہے ہیں افغان خبر رسائے دارے کے مطابق کانفرنس میں شریک ملا خیر اللہ خیر خواہ نے کہا کہ ہم افغانستان کو اسلامی اور فلاہی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں افغان عوام کو مکمل حقوق حاصل ہوں گے طالبان ترجمان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے آئندہ بھی رہنماؤں سے مشابرت جاری رکھیں گے جبکہ اگلی حکومت کا انتخاب ملک کے عوام کریں گے تاہم ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا ناظرین اکرام تمام فریقوں کا اس طرح مل بیٹھنے کا یہ پہلا موقع ہے اس سے قبل مذاکرات کے جتنے بھی دور ہوئے ہیں اس میں فریقین کے مرکزی قیادت کی بجائے وفوت شرکت کرتے رہے ہیں تاہم اس بار اہم افغان رہنماؤں شریک ہوئے جن میں سابق صدر حامد کرزائی عبداللہ عبدالرشید دوستم اور ملہ عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کے دس سینئر نمائندے شریک تھے افغان امن کانفرنس کی اختتام پر جاری کردہ مشترکہ بیان میں روس امریکہ چین اور پاکستان نے افغان فریقین سے جنگ بندی پر فوری مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے بیان میں کہا گیا کہ بین الافغان مذاکرات میں امن کے لیے عام نکات پر باتچیت کا آغاز کیا جائے جبکہ افغان فریقین اختلافات اور افغانستان میں تشدد میں کمی کے لیے مل کر کام کریں تاکہ سیاسی اور سفارتی فوائد حاصل کرنے کے لیے سازگار محول بنایا جا سکے افغانستان میں طالبان کی اسلامی امارات کی حمایت نہیں کی جائے گی کانفرنس کے آغاز پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ ہم فریقین سے کہتے ہیں کہ وہ اس معایدے پر قائم رہیں جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد میں حمایت حاصل ہے ہمیں افسوس ہے کہ دوہا میں شروع ہونے والے سیاسی عمل کے نتائج اب تک سامنے نہیں آئے امید ہے کہ موسکو کی گفتگو سے ایسا محول بنانے میں مدد ملے گی جس سے بین الافغان مذاکرات کو فروغ ملے گا طالبان کے شریک بانی ملہ عبدالغنی برادرز کا کہنا تھا معایدہ فریقین کی ذمہ داریوں کو واضح طور پر بیان کرتا ہے اسلامی امارات نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں اور ہم فریقین سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں مستقبل کا اسلامی نظام بین الافغوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ بین الافغوامی برادری افغانستان کے عوام اور اس کے ہمسایہ ممالک سب کو فائدہ ہو سکے ہم کسی کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے افغانستان کے لئے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیرزاد نے موسکو کانفرنس کے دوران امید ظاہر کی کہ افغان نہ صرف جنگ بندی سمیت ایک سیاسی مفامت پر بلکہ ابوری حکومت کے قیام پر بھی رضا مند ہو جائیں گے جس میں طالبان کے ارکان بھی شامل ہوں گے ناظرین اکرام موسکو میں امن مذاکرات کا انعقاد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر کے دار الحکومت دوہا میں جاری مذاکرات کے تاتل کا شکار ہو جانے کے بعد کیا گیا تھا اسی طرح کی ایک اور امن کانفرنس اپریل میں ترکی میں منعقید ہونے والی ہے اس وقت افغانستان میں امن و سلامتی کی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے جمعیرات کے روز ہی سڑک کے کنارے ایک بم دھماکہ ہوا جس سے ایک بس میں سوار حکومت کے چار ملازمین ہلاک ہوئے اس سے ایک دن قبل ایک ہیلیکاپٹر پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے نو اہلکار مارے گئے گزشتہ روز امریکہ نے ایک بار پھر طالبان کو نشانہ بنایا افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لگیٹ نے کہا ہے کہ کندھار صوبے کے ازلا زارے سپین بولٹک اور کندھار شہر میں فضائی حملے کیے گئے امریکہ کا کہنا ہے کہ جب ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اس وقت یہ چھاپا مار افغان فوج پر حملے کی تیاری کر رہے تھے حملوں میں نقصانات کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں طالبان نے حملے کو قطر معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے طالبان اور امریکہ کے مابین طویل گفت و شنید کے بعد گزشتہ برز فروری میں تاریخی امن معاہدہ تیہ پایا تھا تاہم نئی امریکی انتظامیہ کی روئیے سے ابتداء میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دوہا معاہدے سے دست بردار ہو جائے گی جنگجو زینیت کے مالک بعض امریکی حلقے خصوصاً فوجی جرنیلوں کا بھی یہی موقف ہے کہ افغانستان سے انخلاع اطراف شکست کے مترادف ہے لیکن زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کے روئیے میں کچھ نرمی آئی اور اب امریکہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں ہونے والے اس معاہدے پر نظر سانی کر کے اس میں کچھ تبدیلیوں کا خواہاں ہے ناظرین اکرام معاہدے کے تحت یکم مئی تک تمام غیر ملکی فوجیوں کا انخلاع ضروری ہے مگر اس سے قبل امریکہ افغانستان میں ایک عبوری حکومت بنانا چاہتا ہے جس میں طالبان کو بھی شامل کیا جائے گا روس بھی عبوری حکومت کی تجویز کا حامی ہے عبوری حکومت افغانستان میں انتخابات اور نئی آئین نافذ ہونے تک قائم رہے گی لیکن موجودہ افغان حکومت اس تجویز سے متفق نہیں اس کا کہنا ہے کہ ایک آئینی اور عوامی اور جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے عبوری حکومت تشکیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ اشر افغانی کی حکومت کتنی آئینی اور جمہوری ہے اگر اس کی پوش سے ایک لمحے کے لئے امریکی ہاتھ ہٹ جائے تو اس کا وجود فضاء میں تحلیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی اگر اشر افغانی اور ان کی حکومت میں شامل دیگر اناثر افغان عوام سے مخلص ہیں اور وہ اپنے ملک میں قیام امن کے واقعی خواہا ہیں تو انہیں اس راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنا اقتدار عزیز ہے چاہے افغانوں کے خون کی ندیاں بہتی رہیں دعا مذاکرات اور موسکو کانفرنس میں تمام تر زبانی دعووں کے باوجود تاغوتی قوتوں پر کوئی بھروسہ نہیں اس لئے مائی تک امریکی انخلاب بھی مشکل لگ رہا ہے غیر ملکیوں کے سہارے اقتدار کے مزے لوٹنے والے اناثر بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی امن قائم ہو اس لئے افغان عوام سے مخلص تمام سٹیک ہولڈرز کو ایسے اناثر پر کڑی نظر رکھ کر ان کے عزائم کو موسیقی